ہیلو فرنڈز اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسے کورس کے بارے میں جسے کافی سارے سالوں سے دوستو لوگ پوچھ رہے ہیں اور ابھی ریسینٹلی دوستو اس کورس کی ریٹنگ ڈاؤن ہو گئی ہے ہاں دوستو میں کسی اور کورس کے بارے میں نہیں بات کر رہا دوستو بیڈی ایس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیا آپ کو ٹونٹی ٹونٹی تھری میں کورس کو پرچیس کرنا چاہیے بیڈی ایسے کورس کورس کی رہا ہوں کیا اس کے فیچر سکوپ ہونے والے ہیں دوستو تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ چین کو سکراب کیجئے لائک شیئر کمنٹ کیجئے اور دوستو جو اس سال نیٹ اسپیرنٹ بیڈی ایڈی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پوری گہرائی تک ہم بتائیں گے دوستو فیچر سکوپ کیا رہنے والے ہیں بیڈی از کے ایس کے ایسے 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 دیکھ سکتے ہیں دوستو موٹا موٹا ہم بتائیتے ہیں اپنے نیو ویورز کو بیڈی ایس دوستو ایک بچل آف ڈینٹل سیزیری کورس ہے جو کی سیدھا سیدھا آپ کا دوکٹر ہوتا ہے دوستو اس کا دوستو انڈر گیجویشن پرگرام ہوتا ہے ڈویریشنز کا چار سال ہوتا ہے ایک سال کی منڈیٹری انٹینشپ ہوتی ہے مطلب یہ پاس سال کا کورس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں دوستو اس کے سمیسٹر وائس فیس لگتی ہے اس میں آپ پرائیوٹ کولیج میں جائیں گے تو دوستو فیس ویری کر سکتی ہے پچاس جار سے لے کے ایک لاکھ بیس جار سے اوپر بھی ہو سکتی ہے دوستو کافی ساری انسٹیوٹ بیڈی ایس کو پرموٹ کرتے ہیں اور پرائیوٹ پریکٹیس بھی کرواتے ہیں پرانتو دوستو بات یہ ہے اب دوزار تریس میں آکے آپ کو بیڈی ایس کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو دوستو میری سالہ رہے گی بلکل ہی نہیں ہاں دوستو آپ کو گورنمنٹ کولیج مل رہا ہے آپ کر سکتے ہیں پرانتو دوستو میں پرائیوٹ کولیج سے بیڈی ایس کرنے کی سالہ بلکل نہیں دیتا ہوں اس کے کافی ساری ریجن ہو گئے ہیں دوستو کیونکہ دوستو ایک ایسا ٹائم ہویا کرتا پہلے جب داتوں کے ڈکٹر بہت کم ملتے تھے ہی کم ہو رہے ہیں کیونکہ دوستو آپ اپنے خود کا ہی ریفرینس لے کے چلیے آپ زندگی میں کتنی بار دینٹیش کی پاس گیا ہیں دوستو میں تو کم سے کم ایک بیوار نہیں گیا ہوں گا ایک دو بار ہی گیا ہوں گا مشکل سے دوستو وہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ دوستو یہی ہے سنیریو اور بیڈی ایس میں دوستو کمپیٹیشن چلتا ہے مطلب آج کل کے ڈکٹر بولتے ہیں کہ پیشنٹ آگیا پاسیار روپے لگ گیا دوستو میں تو نہیں جانتا میں میرے گاؤں میں ایک دوکٹر ہے وہ آج بھی تین سو روپے چارج کرتا ہے دوستو دات نکالنے کے تو دوستو کیوں گاؤں والے کہیں اور جائیں گے پاسیار روپے دیکھے اپنے دات نکلوائیں گے جب تین سو روپے میں نکل رہا ہے سیدھے سیدھے بات ہے دوستو تین سو روپے والی پبلیسٹی ہو رکھی اس کا پہلے سے نام ہے تو اس کی دکان چلے گی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور دینٹسٹ کی انسٹرومنٹ بہت مہنگ آتے ہیں یہ تھے دوستو مہن بات اس کے علاوہ دوستو ابھی دوسری فیچر سکوپ کی بات کہتے ہیں فیچر سکوپ میں دوستو آپ جانتے جتنا آجاتا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے ویسے ہی آپ کو کب سر بچے پوچھتے ہیں گورنمنٹ جوب لگ جائے گی گورنمنٹ جوب لگ جائے گی بھئی آپ یہ بھی تو دیکھئے گورنمنٹ جوب کے لئے کتنے سارے ڈینٹسٹ پہلے سے پیپریشن کر کے بیٹھے ہیں دوستو ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے میری سیدھے سیدھے سالہ رہے گی دوستو آپ بی ڈی ایس کر رہے ہیں اس کے جواب آپ بی بی ایسی کر لیجی ویڈنیری سائنس کر لیجی دوستو جیسے کہ آپ کو آگے جا کے ایٹلیسٹ پیسو کی کمی تو نہ ہو کی دوستو ایک ریپورٹیشن ہوتا ہے فیملی آپ کا ڈینٹسٹ ڈوکٹر ہیں فیملی میں ڈینٹسٹ ہیں تو دوستو آپ کر سکتے ہیں اس کورس کو پرسو آگے کر سکتے ہیں پرنطو میں ایسے ریکمنٹ نہیں کروں کسی میڈل کلاس کے لیے کہ وہ بھئی ڈینٹسٹ کا کورس کرے اور آگے جا کے بیسار بیروزگار مرے بھئی آئیں گے پیشنٹ آئیں گے پرنطو وہ ناماتے ہی آئیں گے تو ایسی ایڈوائز میں کسی کو نہیں دوں گا ہاں آپ کو گورنمنٹ انشٹوٹ مل رہا ہے اور کن کن بچوں کو دوستو بی ڈینٹس کرنا چاہیے میں اس کے لیے جیدی سی ریکمنڈیشن کرتا ہوں کتنے نمبر پر آپ کو بی ڈینٹس کرنا چاہیے کیونکہ کافی سارے بچے پوچھتے ہیں بھائی لوگ میرے ساڑھے پانچ سو نمبر آ رہے ہیں ہمیں بی ڈینٹس میں ایڈمیشن لینا چاہیے بی ایم ایس میں لنچ کیا کرنا چاہیے کیونکہ دوستو آپ کو بتا ہے میں ایک گائی ڈینٹس کے ساتھ کانسلر بھی ہوں نیٹ کا کانسلنگ بھی کرواتا ہوں دوستو فری اپ کوشٹ میں تو آپ کے دوستو کبھی گلت سلا نہیں دوں گا آج کے سنیریو کو دیکھ کے دوستو آپ کے جنرل کیٹے کے لیے کے بی ڈینٹس کرنے کے لیے دوستو میں بتاتا ہوں منیم مارکس دوستو فائی فینڈرڈ ہونے چاہیے جنرل کیٹے کے دیکھے اور دوستو میں کس دنے تک کو بتاؤں گا دوستو بی ڈی ایس کی پارٹسپیشن کرے کانسلنگ میں دوستو ساڑھے پانسو نمبر ہو رہے ہیں دوستو پانسو سے لے کے ساڑھے پانسو نمبر ہو رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں آپ کو گورنمنٹ کورج مل جائے گا پرندو دوستو اس سے میں بیٹر اپشن بتاؤں گا لاگ گناہ کہ آپ کے جنرل کیٹے کے لیے میں اتنی رینج ہو رہے ہیں تو آپ نے سیمی پرائیفٹ کورج کو اپٹ کر لینا دوستو اس کی پچیس لاکھ تک فیس رہے گی ایٹلیس آپ آگے جا کے پچھتا ہو گئے نہیں پچیس سے تیس لاکھوں پر میں اپکا اپنی بیس کورس ہو جائے گا دوستو سمی پرائیفٹ کورج میں کافی سارے بچوں کو یہ اماؤنٹ ہائی لگتی ہے پرندو دوستو میں مانتا ہوں اماؤنٹ ہائی ہے پر آپ یہ بھی تو سوچیں دیکھتا ہے ایک ایم بی بیس ڈوکٹر اور بی ڈوکٹر کا کوئی کامپریزن نہیں بنتا زمین آسمان کا کامپریزن ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ سارے فیکٹر کو سوچ کے چلنا ہے اور کئی کسی بھائی کا بلکل ہی بوجیٹ ٹائٹ ہو تو دوستو میں سیدھا سا کورس ریکمیٹ کروں گا دوستو بی ڈیس کے اوور بی ایم اس کو کیونکہ آج کے سنیاریو کو دیکھ کے دوستو بی ایم ایس اور بی بی ایسی ایسے کورس ہیں دوستو جس کے سکوپ آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو آپ نے ایک خود کا دیکھنا ہے دوستو آگے جا کے اپنے پیسہ کمانا ہے یہ بس ایک ڈینٹیسٹ بن کے رہ جانا ہے کیونکہ دوستو بی ایم اس میں بھی آکے سکوپ ہو رہا ہے بھی کہیں پہ بھی ہسپٹل میں چل جاؤں کو تیس سے چالیز یار کی پلین بی ایم اس پنوکری مل جائے گی اور بی بی ایسی ایسی ایسا کورس ہے دوستو جو کہ آپ کے سکل پر بی ایسی سا آپ مطلب ایک دن کے پاس یار بھی کما سکتے ہیں اس میں جاتے ہیں پیٹ کو لیتے ہیں اس کا کوشت انجیکشن ہوگا ہے اس کو ویکشنیشن ہوگا رگواتے ہیں تو دوستو اس کی بہت کوشت ہی جاری ہے ویسے بھی پیٹ کی کیرنگ کے آئیٹم بہت مہنگ آتے ہیں تو بی بی ایسی ایک بڑیہ شوپ بڑیہ کورس ہے دوستو اس کے بعد آپ جا کے پیٹ شوپ بھی کھول سکتے ہیں پیٹ شوپ کی ارننگ دوستو ایس کمپیٹو میرے کو دینٹس تو زیادہ ہی لگتی ہے باقی دوستو اپنے اپنے سکل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے اپنے زندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی بندہ ابھی ایسی جگہ کے پیٹ جا کے کھوڑ رہا ہے جہاں پر کوئی پیٹی نہیں پھالتا ہو میٹرو سٹی جیسے گھوڑ گاؤں وغیرہ مومبائی وغیرہ میں تو چل جائے گی پیٹ شوپ آپ بھی اپنے گاؤں میں جا کے پیٹ شوپ تو اس کا سیدھی سے مطلب ہے دوستو آپ سے کوئی پیٹ تو لینے نہیں آئے گا ہاں کوئی ڈیڈی والے جلو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ویری کر لیتا ہے لوکیشن کے ساب سے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا نیڈ ہے آپ نے وٹینیٹی اس لئے چوئیس کرنی ہے دوستو کیونکہ آپ کو جانور سے لگاؤ ہے آپ نے یہ نہیں کر لینا کہ کلنا آپ نے ایڈمیشن لے لیا گروہ جی نے بولا تھا ایم بی ایم بیس میں نہیں ہوا بی ڈی ایس میں آگے سکوپ نہیں رہا تو بی ڈی ایم ایڈمیشن لے لیا کہ پیسہ ہی پیسہ ادھر جا کے آپ کو من نہیں لگ رہا کیونکہ دوستو سیدھی سے بات ہے آپ جانور کے ڈکٹر بنو گے تو جانور کے ہاتھ ہوگی رہا ہے اس کے انائیجینک پریکٹس ہوگی کیونکہ جانور جانور ہے دوستو اور آدمی آدمی ہے یہ تو آپ کو خیال رکھنے ہی پڑے گا جانور کے ڈکٹر ہی کہہ لاؤ گے دوستو ہاں کافی سارے لوگ بولتے ہیں عجت نہیں ہے جانور کے ڈکٹر کی ایسا کچھ نہیں ہے دوستو آپ میں انٹریسٹ ہے آپ اچھے دیسے ٹریٹمنٹ کر سکتا تو دوستو آپ اچھا کما سکتے ہو ایسا ایم بی 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 ایس ڈکٹر کے امپیرزن میں اور دوستو بی بی ایسی کا ایک پلس فیکٹر یہ رہا تھا آپ کو گورنمنٹ جوپ کے لیے ویکنسی زیادہ نکلتی ہیں اور جلدی لگ جاتے ہیں اس کمپیٹو ادر کورسس کے لیے اور دوستو بی ڈی ایس کر رہے ہو اس سے زیادہ میں ریکمنٹ کر لیتا ہوں بی پی ٹی کر لیجئے ایک ایسا کورسس ہے دوستو جو کہ کافی سارے بچے کر لیتے ہیں اور اس کو نوکری مل جاتے ہیں بی ڈی ایس کے دوستو خلاف نہیں جا رہا مل رہا ہے جیسے آپ کو ایف ایم سی سے بی ڈی ایس کر رہے ہیں تو بھی چلے جائے گا کیوں وہاں پہ نوکری پکی ہے آپ کی انکیس ادر کورسس سے کرتے ہیں دوستو آپ کے فیچر کے ساتھ ہم کچھ کھلوار نہیں کرنا چاہتے آپ کو اس کو بیتر رہے اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ دوستو کافی سارے بی ڈی ایس کے ایسے بھی کلینک کھول رکھے ہیں جہاں پہ مہینے کے بیس ستیس جائے روپے کمانا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ایسے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں جو ایک پیشنٹ آگیا تو وہ اس کا اچھا بھی بنائیتے ہیں پھر وہ آگلی بار تو پیشنٹ آئے گئے نہیں سیدھی سیوات ہے تو یہ چل رہا ہے سینریو اور میڈیکل کورس سے دوستو پوری آپ کے سکل اور نولیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں نو لیمٹ ہوتی دوستو نو بار ہوتا ہے جو کیا پہ انکم پہ ہوتا ہے آپ کے دوستو نو لیج اچھی ہے تو آپ بھی فارما کر کے بھی دوستو لاکھ روپے کما سکتے اور نو لیج بلکل اچھی نہیں تو ایم بی بیس کر کے بھی آپ پچاسا ساٹھ جائے روپے کما سکتے ہیں ایسی ہوتی دوستو ایم بی بیس کے سکل دوستو کمانے والا تو کہیں پہ بھی کما سکتا ہے یہ تو بیس ایک بیسک فیکٹر چل رہے ہیں جس کی کاران لوگوں کو سنیری ہو رہا ہے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بی کٹر پیس کو گورنمنٹ کولز مل جائے گا جنرل کے لیے اس کے بعد دوستو ڈوازی کی بات آتی ہے ڈوازی کی بھی نیربانپڈ اتنا ہی مان کی چلی آپ چار سو سٹر مان لیجی اسے اور اسی کے لیے دوستو آپ چار سو مان لیجی چار سو نہیں تو دوستو آپ مان لیجی سیدھا ساڑھے تین سو نمبر پر مل جائے ڈوازی کے لیے دوستو آپ کو تین سو نمبر پلس ہوں نیاں گورنمنٹ کے لیے یہ ہونے والی دوستو موپ اپ راؤنڈ تک کی کٹ آف بی ڈی ایسر کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی بی ڈی ایسر کے کاؤنسلنگ سٹارٹ ہوگیا ہے میوی ایسر راؤنڈ کے ساتھ تو آپ نے ریششن کر دینا ہے اور کافی سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ پیمنٹ وغیرہ کیسے کرنی ہے ان کی ان کی وہ پیمنٹ واپس آئے کیا نہیں ہے تو میں دوستو یہ ہی بتاؤں گا آپ کو آپ کی پیمنٹ واپس آ جائے گی آپ نے پہلے ہی کسی بھی کولج میں ایڈمیشن لینج سے پہلے کمنٹ کر کے پوچھ لینا ہے جسے ہی آرام آگے 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 پریشان نہ ہو وڈیو اچھے لگے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا